السلام علیکم آئیٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکراز بیوٹی اینڈ کیچن آج کا ٹوپک بہت دلچسپ اور کام کا ہے اس کی ضرورت بھی سبی کو محسوس ہوتی ہے جیسے ابھی بہت زیادہ گرمی کا سیزن ہے دوپ میں آنے جانے سے سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے لو لگ جاتی ہے ٹیننگ آ جاتی ہے سکن پر یا سکن جلس جائے گی یا جلسنے کے بعد جو نشان رہ جاتے ہیں اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میری جو بہنیں کچن میں کام وغیرہ کرتی ہیں تو سمجھے کچن میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دوپولا سلوک ہی ہو رہا ہوتا ہے تو ان سب پروبلم سے بچنے کے لیے کالی رنگس سے بچنے کے لیے جلسی سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کچ اچھی طرح ووش کرنے تاکہ اس کی مٹی وغیرہ ساری اتر جائے ووش کرنے کے بعد ہم نے اس کو پیل آف کر لینا اس کا چھلکا جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح اتار لینا ٹھیک ہے یہاں میں میں اتار رہی ہوں تب تک آپ سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلے جی ہمیں میں چھلکا اتار لیے اب ہم نے کہ کرنا اس کو گریٹر کی مجھ سے اچھی طرح گریٹ کر لینا آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ آلو کا پانی چاہیے آلو کا پانی بہت 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 ہی بینیفیٹ ہے آلو کے پانی کے ہماری سکن کے بارے میں ہماری سکن کے جو فریکلز ہے اس کو ریموو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹیننگ کو ریموو کرتا ہے بلیچنگ ایجینڈ کو طور پر کام کرتا ہے اس میں وائٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو سٹیرنے کی مجھ سے اس کا ہم نے پانی نکال لینے یہ دیکھیں جی میں نے نکال ل ملتانی مٹی کیا تھا میں آپ لوگ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو نچوڑ کے یہ میرے پاس تقریباً دو چمچ بھر کے اس کا پانی آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ لوگ جاتے تو کہا ہے کہ آلو کا جو پانی ہے وہ ہم نے ایک گینٹے کے لیے رکھے تو یہ بلیک ہونا شروع ہو رہا تھا اس لیے ہم اس کو سٹور نہیں کر سکتے لیکن میں آپ لوگ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اس ریمیڈی کو سٹور کر کے ازری ون ویکتہ کی یوز کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آلو کے پانی میں ہی دو سے تین چمچ ہم نے ملتانی مٹی کے ایڈ کرنے ملتانی مٹی کا پاؤڈر یہ آپ لوگ کسی پانسار کی شعب سے مل جائے گی ملتانی مٹی میں نے جو ہے وہ دوسری لی ہے ٹھیلے والی اس کو میں اچھی طرح کوٹ کے اس کا پاؤڈر بنا لی ہے آپ لوگوں نے دوسری پاؤڈر والی ہے تو آپ وہی یوز کر سکتے ہیں ہم نے اس میں دو سے تین چمچ اس میں ایڈ کرنے کے پانے ملتانی مٹی کے سوری تو اس کو اچھی طرح پیسٹ میں آلے گا کہ رننگ کرسسٹنس اس میں پیسٹ آج ہے یہ تھوڑا سا پتلہ ہے اس میں تھوڑا سا اور ملتانی مٹی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اب ہم نے کیا کہنا اس میں تھوڑا سا اور ملتانی مٹی تھوڑا سی اور ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس ایک سمودھ سا پیسٹ آج ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ ملتانی مٹی میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے یہ بہت ہی امیزنگ پیہک ہے یہ جو ہے یہ آپ کے جو اوپن پورز گھرمیوں میں بہت زیادہ کریم وغیرہ یوز کرنے کے ویسے ہماری سکین کے جو پورز ہیں وہ اوپن ہڈتے ہیں ان کو شرنک کرنے کے لیے پورز کو بند کرنے کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے یہ ہم نے کیا کرنا کوئی بھی آئس کیوبز لے لینا ہے کوئی بھی چوچوٹے بلوکس لے لے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال کے سے کیوبز بنا کے سٹور کر لینا ہے فریزر میں فریز کرنے ٹھیک ہی ڈیلی آپ لوگوں نے ایک نکالنا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لی جئے گا ڈیلی بھی کرسکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کرسکتے ہیں ٹھیک ہی ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ لوگو بتاتیوں کو کس طرح نکال کر کیسے کیسے آپ لوگوں نے اپنے فیس کے اوپر اس کو رب کرنا ہے وہ میں سارا پروپر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس لئے ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو ریکوشٹ کروں گی لائک بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیتے تاکہ یہ جم جائے اور جی یہاں پہ جو ہے ہماری کیوبز جو ہے وہ دیکھیں جم چکی ہیں اب ہم نے ایک کیوب لینی ہے اور اپنے فیس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ہم نے اس کیوب کو اپنے فیس کے اوپر رب کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ایک تھنڈا تھنڈا ہماری سکین چاہیے وہ فریش بھی ہو جائے گی اور تھنڈاک بھی ہماری سکین کو محسوس ہوگی یہ دیکھیں میرے سکین کے اوپر آئل چیک کریں اچھی طرح پورے فیس کے اوپر اس کو رب کرنے رب کرنے کے بعد ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا دب تک یہ ہمارا ڈرائی ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھوں پیروں کے لیے جو ماسک ریڈی کرتے ہیں ہوم میٹ بلیچ وہ بنا لیتے ہیں یہ جو ہمارے کیوبز بچ گئے ہیں اس کو ہم اگین فریج میں رکھ دیں گے فریزر میں پھر نیکس ایک دن چھوڑ کے اگلے دن آپ لوگ اس کو جوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی ویڈیو بھی جو میرے چینل پہ موجود ہے کہ اس کو کس طرح بنانا ہے وہ بھی آپ لوگ کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یہ ٹیننگ چک کریے گا میرے پاؤں کے اوپر اور ہم یہ اپلائے کریں گے آپ لوگوں کو ڈزرٹس بھی اس کے دکھاؤں گی اس کو اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ فیس پہ اس کو ہرگز اپلائے نہیں کرنا ہاتھوں پہ پیروں پہ اپلائے کریں گے یہ دیکھیں اور ادھر میں نے اپنے فیس پہ فیس پہ سوری کہہ رہی ہوں ہاتھوں پہ بازوں پہ پاؤں پہ اور نیک کے اوپر میں نے اس کو بلیچ کو میں نے اپلائے کر لیا ہارڈروجن اور امونیا کو اب میں آپ لوگوں کو اس کے ارزرٹس دکھاتی ہوں واش کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ ماسک یہ جو سکرب ہے اس کو اچھی طرح سکربنگ کرنی ہے یہ بھی میں نے گھر میں بنائے اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے وہ بھی میں لنک ڈسکرکٹن میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہاں بھی میں نے جو باقی بچ گئی تھی وہ میں نے گردن پہ لگا لی تھی یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے پیچھے ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب میں آپ لوگ کو بتاتے ہوں کہ جو سکربنگ میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس کو واش کرنے کے بعد جو سکربنگ بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے اس کو سیمپل کو لے لینا اس میں میں نے بہت زیادہ چیزیں یاد کی ہوئی ہیں گوند کتیرہ ملتانی مٹی بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر ایڈ ہے یہ سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا سکن کو فریش بھی کرے گا سموتھ اور سوفٹ بھی بنائیں گا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں دودھ ایڈ کرنا چاہے دودھ ایڈ کر لیں ہم نے پاؤں پہ لگانا اس لیے ہم اس میں دودھ نہیں ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے اس کو پاؤں پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ بازوں پہ اپلائے کر لیں اور اس کی مساج کریں پانچ منٹ تک سکرہ بھی کریں تاکہ یہ جو ہماری محل کچھ اگلی ہوئی ہے وہ اچھی طرح ہمارے پاؤں سے اتر جائے ٹیننگ وغیرہ ختم ہو جائے پندرہ منٹ مساج کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کے ریزرٹس دکھاؤں تو یہ بہت ہی امیزنگ ریزرٹس ہیں ایک دفعہ ضرور رہے کر گیا میرے کہنے پہ پھر آپ لوگ کو یقین آئے گا کہ کتنی اچھی یہ ریزرٹس چاکھ رہے ہیں بہت ہی امیزنگ ریزرٹس ہیں سکین کے اوپر گلو اور فریش میری سکین بیبی سکین مجھے لگ رہی ہے سوفٹ اور سموت ہو گئی ہے ہاتھوں کا ریزرٹس چاکھ رہیے گا بہت ہی امیزنگ ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور سمپل سی ریزرٹس ہے جو ایزیلی آپ لوگ بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ کروں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر ابھی تک ویڈیو